خان صاحب کو گریفتار کرتے وقت انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے جو کمرہ بشرا بی بی کیا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گسنے کی کوشش کی بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے چلے گئے ہوں ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہے ہیں کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے موپے کپڑا ڈالا ہے جو دہشتگردوں کی موپے ڈالا جاتا ہے خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے اٹھا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے خان صاحب کو گھریفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں باغوں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے جب خان صاحب کو یہاں اٹک جل میں لائے گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچر اور اشراط الارض کی پر مار ہوتی ہیں اور صبح جو صفائی کرنے والا دو دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹی چیز پینک لیتا ہے تاکہ چونٹی آئے یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بدبودار کمرہ ہیں جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسیس نہیں ہے یہ چکیے جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشتگردوں کیلئے اور سزائے موت کے قیدیوں کیلئے ہوتی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان، شہریار افریدی، علی امین ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریکی انصاف کے شیئرمین اور صابق وزیراعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل رواہ رکھیں گے آخری گزارش ان کو خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہیں اس کانے کے صحت پہ کافی شکوک شبات ہیں ہمیں ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے ریٹ پیٹیشن دائر کی اسلام آباد آئی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے ان کی بیگم، ان کی بہنیں ان کے وقلاء اور ان کے معالج کو جو ہیں ویزیٹیشن رائٹس دیے جائیں کل وہ کیس لگا ہوا ہے شیف جسی اسلام آباد آئی کورٹ کے سامنے اخیر میں میں یہ ارز کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے بائی نیم ایک ایک کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کڑا ہونا ہے اور جو ہیں آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فستائیت کو فائٹ کرنا ہے تو جو شخص خود جیل میں این آلات میں نظر بند ہو اور وہ کو اوصلہ باہر بھیج رہا ہو آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نعیم کی بھی بات ایک اتنا بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً دو دن سے لگتار اتوار اور اس سے ایک دن پہلے ہفتہ لگتار رابطہ کر رہے تھے کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے اس حوالے سے کہ ایک تو پاور آف سٹارنی سائن کروانے ہیں اور دوسرا ان کی صحت دریافت کرنی ہے ڈاکومنٹس ان سے سائن کروانے ہیں اور ان سے ڈائریکشن لینی ہے کہ یہ کیسز آپ کے چل رہے ہیں تو کیا ہدایت ہیں آپ کی طرف سے تو رات کو بارہ بجے میسج آیا اور بعد میں ایک کال آئی انہوں نے کہا جی کہ آپ بارہ بجے کل آ جائیں ان سے یہی گزارش کی کہ ہمیں نو بجے صبح کروا کے دے دیں تاکہ ہم آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہم نے چیلنج کرنا ہے جان بوجھ کر بارہ بجے کے لئے بلایا گیا تاکہ آج ہمارا ایک دن زائع ہو جائے بارہ بجے میں وہاں پہنچا ساڑھے بارہ بجے انہوں نے کہا کہ اب ساڑھے بارہ بجے آپ آ جائیں ایک گھنٹہ ایک کمرے میں علیدہ مجھے بٹھائے رکھا اور ایک گھنٹے کے بعد آگے ڈپٹی سپریڈنٹ کے کمرے میں لے گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ان کو کپڑے وغیرہ تیاری کروا آکے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ٹھیک ہیں تو وہ آئے ہیں تقریبا ڈیڑھ بجے ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریبا کوئی پونے دو گھنٹے ملاقات جاری گئی ہے ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے نہ یہاں پہ کوئی فیسیلٹی موجود نہیں ہے نہ ائر کنڈیشن ہے جو کہ ایک سابقہ وزیراعظم ہے قانون کے مطابق ایک کلاس ان کا حق ہے نہ کولر پنکھا ہے خالی صرف پنکھ ہے اور وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ جو واش روم ہے وہ اوپن ہے اور واش روم کا شاور بھی خراب ہے دن کو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں یہاں پر اور رات کو پیڑے ہوتے ہیں رات کو بارش ہوئی ہے اور پانی اس بیرک کے اندر آ گیا چھوٹا سا کمرہ ہے نماز پڑھنے میں بھی انہیں تکلیف ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے کھانے کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ کھانا جو ہے وہ مجھے دال وغیرہ مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے میرا صرف ایک میسج ہے کہ یہاں پر دو راستے ہیں یا آزادی یا غلامی مجھے اگر یہ ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لئے تیار ہوں لیکن کیونکہ تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھے کر رہے ہیں قرآن پاک مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اور میں وہ پڑھ رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اتنا کر رہے ہیں میرے ساتھ جان بوجھ کے ایک پوری پلیننگ کے تحت مجھے دوبارہ غواہ کیا گیا پہلوں نے کہا کہ نو مئی کو کیا اور آج پھر اسی طرح غواہ کیا وہ کیسے کیا کہ میں نے خود کہا ہے کہ میں آنے کے لئے تیار ہوں دروازے توڑ کے یہ بچھرہ بی بی کے کمرے تک یہ توڑ کے توڑنے کی نکوشش کی اور اندر گز گئے بی بی کے موبائل بھی لیئے انہوں نے اور پورے کمروں کی تلاشی لیئے سارے توڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کی اوپر لیگل ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف جو ہے میڈیا کی اوپر بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا ان کے گارڈ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے میسے دیا ہے کہ وہ بالکل بتائیں کہ میرے گارڈز کو میرے جو ساتھ سٹاف تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے ایک بجے گرفتاری کی ہے اور ایف ای آر دے رہے ہیں چار بیس کی وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں چار بیس کی ایف ای آر تاں کہ وہ اس چیز کو کور کر سکیں کہ وہ جو آرڈر شارٹ آرڈر آیا تھا تو فوراں جو وٹس ایپ والا وہ سارا بن رہا ہے کہ آپ کو وٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا درمیان میں پوری اپروول ہوتی ہے کہ اگر جائش صاحب نے شارٹ آرڈر دیا ہے تو وہ فوراں آئی جی صاحب کو بیجے گیا ورانٹ کے حوالے سے اور وہ پھر آگے ڈپٹی کمیشنر کو کہیں گے پھر وہ ہوم سیکٹری جو پنجاب ہے اور وہاں کا جو متلکہ تھانہ ہے اس کی اندر آمد ڈال کے اور پھر آگے جا کے انہوں نے گرفتاری کرنے سو بندہ اس سے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو اڈیالج یہ لے گی جائنا ہے پھر راستے میں ان کا پروگرام چینج ہوا کیونکہ وہاں پر اے کلاس اور بی کلاس نہیں تھی سی کلاس میں لانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر مجھے لے آئے مجھے کوئی نہ موبائل کی ایکسیس ہے نہ وہاں پہ مجھے کوئی جو ٹی وی لگا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے نہ وہاں پہ اخبار آنے دیتے ہیں تو کسی حوالے سے کوئی جو مریادی صلیات نہیں وہ وہاں پہ انہیں آبیلیبل نہیں تو لہٰذا آج ان کی طرف سے بلکل کھلا میسج ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں جتنی جیر مجھے سارے جنگی بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی آج سپریڈنٹ صاحب کو جو کہ کل شیر افضل مروض صاحب نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں لگی اسی طرح کی ایک اپلیکیشن سپریڈنٹ صاحب کو کی ہے کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا لیگل ٹیم ہیں اور ڈاکٹر ابھی تک کوئی ڈاکٹر جو ہے ہماری طرف سے وہاں پر اس کو اکسیس نہیں ہوئی سوائے میرے کوئی بندہ وہاں پر مل نہیں سکا وہاں پر انہوں نے اس طرح سے احزار بنایا ہویا کہ مجھے پولیس والی گاڑی میں گیٹ سے لے کے گئے ہیں اور ایک کلومیٹر پیدل چلایا ہے وہاں پر اور میری تصویریں کھینچتے گئیں جگہ جگہ پر پھر مجھے جا کے انہوں نے ملاقات کروائی یہ گھنٹے کے بعد یہ صورتحال تھی اندر کی مزید میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سارا بتایا شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ صورتحال ہے ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہماری صرف استعداء ہے کہ خان صاحب کو بنیادی جو ان کے قانون کے مطابق ان کو ایک کلاس جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے اور پٹیشن کے اوپر وہ بھی ہماری صدا ہوگی کہ جلدی سے جلدی فقس کر کے اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا